ویلکم ٹو بائیو ہربل ٹی وی اور آج ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں اس نے ڈی کو جو بھی کیلشیم کے ریلیٹیڈ آپ کو ایشیوز ہوتے ہیں عمومن وائٹیمن ڈی اور کیلشیم کے سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں میں نے اس کے اوپر آرڑی ویڈیز بنائی ہیں کچھ لوگ جن کو آسٹیو پروسس اور آرثرائٹرس اور اس طرح کی مکس اپ ایشیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے اور اسی ریلیٹیڈ باقی جو مسائل ہیں ہڈیوں کی کروت کے بارے میں چاہے چاہے وہ بچوں میں ہو چاہے بڑوں میں ہو چاہے بڑوں میں ہو تو ان کو ڈسکس کرنے کے لیے میں گائے بگائے ویڈیز بناتے رہتا ہوں اور آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا آسنٹ ڈی کو آسنٹ ڈی کس کمپنی کی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں بینیفیٹس کیا ہیں کتنی یوز کرنی چاہیے اور آپ کو پرائیسنگ کیا ہے اس کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لینے کا طریقہ کار اور اس کے پریکوشنز کیا ہیں مزید ڈسکس کریں گے کہ یہ اگر ٹاکسک ہے تو کس لیمٹ کے اندر ٹاکسک ہو جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں آسنٹ ڈی کے بارے میں آسنٹ ڈی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اے جی پی کمپنی کی ہے وائٹیمن ڈی میں نے آرہی آپ کو بتایا ہوگا کہ وائٹیمن ڈی ضروری ہے آپ کی کیلشیم کی ابزرشن کے لیے آپ کی کیلشیم کو بونز کی اندر ابزورپ کرنے کے لیے اس کو اس کے میٹیبالک پروسس کو بنانے کے لیے ورنہ آدھروائیس کیلشیم آپ کی کیڈنیز کے اندر ڈمپ ہو جائے گی یا کہیں بھی تو وہ پھر مسانے کے اندر تو وہ پھر خود سے ایک کمپلیکیشن بن جاتی ہے کیلشیم کو اگر باڈی کے ساتھ آپ نے ابزورپ کرنا ہے تو وائٹیمن ڈی ضروری ہے جس طرح وائٹیمن سی اور آسنے ڈی کے اندر آسین منٹرل کمپلیکس ہے بسکلی ہر کمپنی اپنا ایک اپنا سالٹ یوز کرتی ہے اس کا جنیرک تو سیم رہتا ہے اور اس کا کمپنی نیم چینج ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپیشل سپیسز ہوتے ہیں وہ جو سالٹ سے کہا جاتا ہے جنرلی لوگ جو مارکیٹ میں اویلے بالا ہے فارمکالوجی کی ٹرم سے ہٹ کے تو فارما سوٹکل کمپنی اس کا ہر ایک کا اپنا سالٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنا ایک سپیسیفک یوز کرتے ہیں کیمیکل یوز کرتے ہیں تو آسنے ڈی کے اندر آسین منٹرل کمپلیکس ہے اور اس کو ہم آپ کو کرتے ہیں ان باکسنگ اس کی کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کے اندر تھرٹی فلم کوٹڈ ٹیبلٹس ملیں گی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اے جی پی کی یہ ٹیبلٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہ ٹیبلٹس ہیں ایک دو تین چار پانچ ٹیبلٹس ہیں ٹھیک ہے جی یہ پانچ ٹیبلٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پانچ ٹیبلٹس مل کے تو اس کے پانچ جو بنتے ہیں پیکٹس وہ ملا کے آپ کو ٹوٹل تھرٹی کی آفر کر رہا ہے تھرٹی ٹیبلٹس ہیں اس کے اندر اس کے اندر ایک لیف لیٹ بھی ہوگا تو لیف لیٹ بھی آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں آسنے ڈی کی جو لیف لیٹ ہے اس کے اندر آپ کو جو پوری دکیل سمجھا رہی ہے آپ کو سامنے تو اس کے اندر کیا ہے جی اورگینک میکٹرکس اوسین ہے یہ بسکلی کیا کرتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں کی جو آہ فائبرز ہوتے ہیں جو ٹیشیز ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشیز ہوتے ہیں ان ٹیشیز کو لنگ کرتا ہے ان ٹیشیز کو لنگ کرتا ہے ان کو بائنڈ کرتا ہے ہڈیوں جو کمزور ہو جاتی ہیں ان کی بائنڈنگ کیلئے کام آتا ہے اس کے اندر کیلشیم ہے فاس فورس ہے ٹھیک ہے اور منزل سارٹ ہے جو اپنے اس کے اپنے ایک لوجن ہے جو کوگلنٹ پراپٹی رکھتا ہے ہڈیوں کو جھوڑنے کے لیے اور پرٹینز ہیں اندر اور باقی اور چیزیں بھی ہیں کمپنی مکمل طور پر آپ کو چیزیں نہیں بتاتی کچھ اس کے سیکرٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر میکنیزیم ہے زنک ہے کیلشیم ہے تو اس طرح کی اور بھی ایلیمٹس ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے آسین ڈی جو بسکلی آرگینک جو میکٹرکس ہے ان کے لیے ایک اور جو ہے کمپاؤنڈ ہے آسین بسکلی اس پرپرس کیلئے ہے یہ بسکلی آپ کی جو ہڈیوں کی اندر جو ایک فارمیشن ہے ان فارمیشن کو مضبوط کرتا ہے ہڈیوں کو کمپاؤنڈ کرتا ہے اور اگر کہیں سے ان کے ٹیشیوز وغیرہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا ویکنس آ جاتی جس کے لیے ہڈیوں کی کمزوری میں سادہ زبان استعمال کرنے کوشش کروں گا تاکہ آپ کو ایزا لیم انسمن جا سکے بنیادی جو درگاکار ہے ایسے لوگ جن کی ہڈیاں بھربری ہو رہی ہوں ایسے لوگ جن کی ہڈیاں بڑاپے میں جا کے کمزور ہو رہی ہوں ان کی ہڈیوں میں درد رہتا ہو اور جن کی ہڈیاں بچوں کی عموماً زیادہ تر ٹوٹ جاتی ہیں ایک ٹیش کا مرز ہوتا ہے ایک خاص مرز ہے وزرگوں میں بھوڑوں میں جوانوں میں تو کسی عمر کے حصے میں بھی جا کے ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے تو ہڈیوں کی کمزوری اس کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے آپ پائے کھاتے ہیں میں آپ کو سمپر بتا رہا ہوں یا آپ کھاتے ہیں پنجے کھاتے ہیں یا جو آپ بون میری کو مکھ نکال کے کھاتے ہیں تو وہ جو ہڈیوں کا گودہ ہوتا ہے اس ہڈیوں کے گودے اور ہڈیوں کی جو فرمیشن ہے اس سبھی چیزوں کو مل کے مضبوط کرتا ہے تاکہ ہڈیاں آپ کی جوڑی رہیں اس کے فنکشن جو ہیں ویٹیمن ڈی زیر کیوں بن جاتی ہے آپ یاد رکھیں کہ ویٹیمن ڈی اب اگر زیادہ حالت میں استعمال کرتے ہیں زیادہ کونٹی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹاکسک ہے زہریلی اثرات رکھتی ہیں اگر ہائپ اٹنشن کا پیشنٹ ہے تو تب خطرناک ہے آپ کے لئے یہ میڈیسن جسم کی اسی کسیز میں بھی کلسیفکیشن ہے کلسیوم ڈمپ ہے چاہے وہ کڈنی ہے گردوں کی پتھری ہو گئی آپ کیوں پتھے کی پتھری ہو گئی تو اس صورت میں بھی آپ نے ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کی بغیر نہیں لینی اپنے پرانے ٹیسٹ چیک کروانے ہیں اپنے سمٹنز بتانے ہیں اس کے بعد آپ میڈیسن دے سکتے ہیں یہ بسکلی اوور ڈا کونڈر ٹائپ میڈیسن نہیں ہے جیسے کہ ابھی آپ جا کے میڈیسن آپ لے لیں لیکن یہ کسی صورت میں لی جاتی ہے کہ بون پین آپ کو ہڈیوں کا درد ہو رہا ہو اگر بچوں کو گروت پین ایک ہوتا ہے اگر رات کو سوتے ہوئے تکلیف ہونے ہوتی ہے ہڈیوں میں درد کی کمپلین کرتے ہیں بچے جو دس گیارہ سال کے بچے ہوتے ہیں بون گروت پین بسکلی جو بچہ اس کی ہڈیاں رات کو بڑھتی ہیں کیونکہ اس کی ایک ایج ہے بڑھنے کی تو اس ایج میں یہ عمیمن مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ ہاف ٹیبرٹ یوز کرنی ہے تو وہ بچے جن کو گروت پین کا ایشو ہوتا ہے ان کی ہڈیاں درد کرتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ رات کو وہ اس لیے درد بتاتے ہیں کہ وہ کھیلتے کودتے رہے ہیں اور ان کے کھیل کود کی وجہ سے کر کے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے بسکلی جب وہ رات کو سوتے ہیں تو یاد رکھئے گا ہیر گروت یا بڑی کی گروت رات کو ہوتی ہے تو جو بچے جب رات کو لیٹتے ہیں تو ان کی ہڈیوں میں اس لیے درد ہوتا ہے کہ ٹیشو ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں بچہ سویر پین برداشت کرتا ہے فرجائل ہے اگر بونز بہت زیادہ فلمزی ہیں نازک ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کھا سکتے ہیں اپنے یوز کر سکتے ہیں دو سے تین ہفتے اور یہ ایج کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں جو ٹیبلٹ ہے پر ڈے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ٹو ٹیبلٹس بھی اگر سویر سمٹمز ہیں اور ڈاکٹر نگمین بھی کر رہا ہے تو آپ کی ٹو ٹیبلٹس پر ڈے ہوں گی اور اگر آپ ایزا منرل لے رہے ہیں نارملی روٹین میں لے رہے ہیں تو ون ٹیبلٹ پر ڈے ہی یوز کریں بچوں میں ایک ٹیبلٹ کو ہاف کر لیں صبح ہاف اور شام کو ہاف اگر روٹین میں آپ لے رہے ہیں اپنی نارمل منرلز ڈیفیشنسی کیلئے لے رہے ہیں کیلشیم کی ڈیفیشنسی کیلئے لے رہے ہیں تو اس کو آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا اس کو استعمال کرنے کے ساتھ آپ باقی وائٹمین ڈی کے کمپاؤنڈ یا کیلشیم کی کمپاؤنڈ نہیں استعمال کریں گے اگر سپوز آپ یہ استعمال کر رہے ہیں اوسنی ڈی تو اوسنی ڈی کے ساتھ آپ کالسان ڈی وغیرہ یا کیلشیم کی کوئی بھی اور میڈیسن آپ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ایکویل پرپورشن میں میڈیسن ڈائیگنوز جو پریسکرائب کی جاتی ہیں جو بھی ایشیو ڈائیگنوز ہوتا ہے اس کے بعد تو وہ جو مقدار بتا دی جاتی ہے اس مقدار سے اوپر نہیں جانا ہوتا تو اس لیے اگر آپ کیلشیم کی کوئی اور میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس وقت تک کے لیے بند کرتے ہیں جب تک آپ آسنڈ ڈی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آسنڈ ڈی 360 روپیز کی آپ کو مل رہی ہے اور کچھ پیچھے سٹورز آپ کو مل جاتی ہے ہمیں یہاں یاد رکھے گا میڈیسن لیتے ہوئے ڈاکٹر لکھتے ہیں ایچ ایس او ڈی بی ڈی تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو ڈسکرائب کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ نے دن میں دو بار سوال کرنی ہے صبح اور شام اگر سمٹم سویر ہیں اور اگر آپ روٹین میں لے رہے ہیں تو ایک وقت لیجئے کوشش کیجئے کہ کھانا کھانے کے دوران لیں اور اس کے ساتھ دودھ بھی اچھ مقدار میں پیچئے اور میں اجازت چاہوں گا آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ